اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل شاہدہ ویلوک آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنجیری جو کہ سردیوں کی بڑی مشہور ایک چیز ہے بڑے مزے سے کھائی جاتی ہے ہمارے دہات میں شہروں میں بھی لوگ کھاتے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیسن اور سوجی کے ساتھ یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں اس میں ہم ڈالیں گے دو کلو بیسن دو کلو بیسن ہے یہ ایک کلو سوجی ہے اور یہ آدھا کلو کشمش ہے یہ تین پاؤ بادام ہے یہ آدھا کلو سے زیادہ گری ہے اور یہ کسف گول ہے دو سف چاس گرام اس کے ساتھ یہ کمر کس یہ مین میری چیز ہے کمر کس یہ کمر درد کے لیے جن لوگوں کو کمر کی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے بہت مفید ہے یہ بہت زبردست چیز ہے آپ اس کو بنا کے کھائیں کمر کس کے ساتھ آپ کمر کی درد بھول جائیں گے اور یہ دو کلو دیسی گی ہے یہ سبز الائچیاں ہیں یہ ہم ایک سے ڈیوٹ شمش ڈالیں گے اس کو میں نے پاورڈر بنا لیا ہے سبز الائچیوں کو پیس کے لینڈر میں اور یہ چینی ہے ہمارے پاس دو کلو دو کلو چینی ہے اس میں ہم آدھا گلاس یا ایک کپ پانی ڈال کے تو اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اس کی ہم نے چاشنی بنانی ہے چینی کو ڈریکٹ نہیں ڈالنا سابت تاکہ ہماری اچھی طرح گل جائے اور شیرہ بن جائے شیرہ بلکل ایسے بنے کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رہے ہمارا کیونکہ اس میں پانی کا استعمال نہیں ہوتا یہ ہم نے ڈال دیا جتنی دیر تک ہمارے یہ ہوں گے اتنی دیر تک ہماری یہ چینی بھی چلیں تو بسم اللہ کرتے ہیں جی یہ ہم ہماری سوجی ہے ہم اس کو چھان لیتے ہیں اور سوجی اور بیشن کو ڈال کے ہم دیسی گی کے ساتھ چھان لے لیا مجھے چھوٹی کو ہماریسی کے ساتھ سایا شید کریں مجھے رہی ہی ہماری سرودی ہی بیلکل ساوہ. کچھ بھی نہیں ہے اس پر دیسی گھی اس میں ڈال لیا ہے گرم کرنے کے دیسی گھی اس میں ڈال لیا ہے گرم کر کے یہ بھی اچھ طرح گرم کر لوں اس کے ساتھ ہی میں یہ سبز علاچی کا میں نے جو پورڈر بنایا ہے یہ دیکھیں میں سے چلہ نہیں جلایا ہے میں چلہ جلا دیا ہے یہ تقریباً میں دو چمچ یہ بھی شامل کر دیا ہے اور اس کے آگ میں نے بلکل سلو چلانی ہے کہ آخری فلیم جیسے تولے کا کہتے ہیں آخری فلیم پر چلا کے اس کو میں نے اچھی طرح سے گھونڈنا ہے بلکل سمجھنے کے زیروں آنچ پر تقریباً گھنٹا لگ جائے گا یہ مجھے گھونڈا جیسے یہ گھرم ہوتا ہے سارا مکس ہوتا ہے یہ ریکھیں اس طرح فلیم کیونکہ یہ ہے بھیسن یہ بہت جلدی لگ جاتا ہے اس لیے اس میں بھی گھی اوڑ آئے جائے گا خلق یہ گھی میں بنے گی میں بنے گی میں گھی گھرم ہوگا میسک میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح کی آپ کا گھی بھی تر رہا ہو جیسے کہتے ہیں جیسے جیسے میں بھونتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب پکنے لگ دی ہیں ہماری ایسے دیکھیں سارا مکس ہو گیا اس میں جیسے گھی بھی اور یہ بھنکائی کا پکنے لگ دی ہیں اب اس کو ایسے ہی ہم نے ہلکے ہاتھ سے ہلاتے رہنا ہے ساری کو تاکہ یہ لگے نا کیونکہ آپ کو پتا ہے بیسن بہت جلدی نیچے لگ جاتا ہے پہندے بھی ساتھ اس کو ہم اچھی طرح بھونے گئے تو قریبا ہمارا کافی ٹائم لگ جے گا ایسے ہی اب ہم اس کو کمر کا شامل کریں یہ کسی رہا ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں دی ہماری سٹائم پہ نا ہاں بھون گئی ہے ہم نے اتنی ہلکی آنچ پہ اس کو بھوننا ہے اس کا کلر چینڈنا ہوئی یہ دیکھیں دوسری سائر پہ اب ہم اس میں یہ شامل کریں گے اپنی کمر کا جو کہ ہم نے پہلے ہی اس سے نا اس کو ساف کر کے مٹی نکال کر 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 ہم نے دیسی گھی میں پہلے ہی اس کو فرائی کر لیا ہوگا ہے ان کے بھونڈی ہوگا ہے اب ہم اس میں مکس کر کے نا باقی اس کو کریں گے سارا بھونے دیکھیں یہ دیکھیں چاشنی ادھر کو بھو رہے تھے چاشنی بھی ہماری تقریبا بھر لے گئے اس میں ہمیں پانی بھلکل ہی رہنے دینا یہ دیکھیں ہم نے کمر کا اس میں شامل کر دی ہے ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ سوڈی اچھی طرح بے سوڈی بھون جائے یہ دیکھیں ہماری مارشاللہ سے بلکل اچھ طرح سے بھونڈی ہے سارا کچھ سوڈی ہوگا رہا ہر چیز اس میں ہم نے پہلے کچھ جال کے اس کو بھوننا تھا اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں اب ہم نے چولا بند کر دیا ہے اب ہم اس میں یہ چاشنی جو ہم نے بنائی تھی بسم اللہ پر ہوتا چمچہ پڑی چمچہ پڑی اس کو مکس کریں گے جوڑا میں جلدی سے یہ خسخاص اس کو گرینڈر کر لیا تھا اور یہ جائیں گے ہمارے دی میوے سونگی بدان اور یہ گری ہمیں اس لئے ہمیں مکس کریں گے ہم نے چھاری چیز اچھی طرح نا مکس کر لیں گے یہ ہمارے مرشان سے بہترین پنزیری چینی بہلا سی لگا ہاتھ جال گیا یہ دیکھیں چولا ہم نے بند کر دیا یہ گرم ہے بہت اور کافی دے تک گرم رہتا اس کو ہم تھوڑی دیر ایسے ہلاتے رہیں گے اتھا کہ یہ گی ویرا سارا مکس ہو جائے اوپر نہ آجے اگر ایسے چھوڑیں گے تو ہمارا دیل ہمارا اوپر آجے گا لیدہ ہو جائے گا اوپر چینی چک کر لیں بہت گرم آئے چینی میکنے چینی 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 بہت چینی جیسے ہی ہم دارے میں ڈالتے ہیں ساری ہلوے کی طرح پھولی جاتے ہیں آپ کو بکھیں یہ ایسے ذرا ٹھنڈی ہوگی چینی ساری ہم نے اس طرح ٹار لیا ہے فائنل لوک ہماری پنجیری کا ماشاءاللہ سے یہ اب تھوڑ تھوڑی ہو گئی ہے ٹھنڈی اب ہم اس کو بہت زبردست بنیے ضرور بنائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ کمر کی درد کے لئے خاص طور پر بہت فائدہ ماند ہے اس کو آپ سلجیوں میں ضرور بنائیں جوڑوں کے دردوں سے نجات پانے کے لئے بہترین غزائے ہنڈی ہنڈی چائے یہ بکھیں ماشاءاللہ سے اتنی زبردست بنی ہماری پنجیری میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا انشاءاللہ سے جی مجھے اس وقت جلدی ہے بہت آپ سے پھر ملیں گے نیکس ریسی بی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ومن یاد رکھو کامین مجھے کامین کامین لئے جای کامین وید ملیں گ موسیقی